نمستو بیم نمستو بیم نمام میں ہممم سہود رہے آری راشتر کے رہنے والے میرے ہممم اور بھائیو آپ سبی کو میرا نمسکار ہے سواگت آپ سبی کا اپنے پسندیزہ پرگرام ناری بیت دھکایاں کلپ کے اندر آج ہم بات کرتے ہیں تربوز کی جس کو مطیرہ بھی کہتے ہیں تربوز بھی کہتے ہیں تربوز کے بیچ بڑے ہوتے ہیں اندر سے لال ہوتا ہے اور مطیرہ بھی اندر سے لال ہوتا ہے لیکن بیچ چھوٹے ہوتے کالے ہوتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پانی پی لیتے ہیں تو یہی آپ کو حیجہ بنا دیتا ہے الٹی دست لگا دیتا ہے تو آج میرا بشاہی اس کو کیسے پریوک کیا جائے موسمی اس پھل کا پریوک ہم کیسے کریں گے جب آپ بھوزن کرتے ہیں تو بھوزن کے ساتھ تربوز کا سلاہ کٹ لیجئے اور اس میں تھوڑا سا سیندہ نمک ڈال دیجئے سیندہ نمک کے ساتھ اگر سونٹ کالی مرچ اور پیپل اور سیندہ نمک برابر ماترہ ملا کر کہ اگر اس سونٹ کو آپ ملا لیتے ہیں اور اس کا پریوک جب آپ کرتے ہیں بھوزن کے ساتھ تو جو لوگ یہ کہتا ہے جی کھانے کی اچھا نہیں ہوتی جو کہتا ہے جی اچھی بھی ہمیشہ کم رہتا ہے جو کہتا ہے نیند اچھی نہیں آتی ہے جو کہتا ہے چہرے کا گلو ختم ہوتا جا رہا ہے جو کہہ رہا ہے پیر و مجلن یا درد ہو رہا ہے تو بھوزن کے سلاد کے ساتھ بھوزن کے ساتھ سلاد کے روپ میں جب آپ اس تربوز کا متیرے کا پریوک کرتے ہیں اور اس ویدھی سے سلاد کے روپ میں کرتے ہیں تو آپ کو بڑا آنند آئے گا اور یہ تربوز آپ کی پورو شکتی کو بڑھائے گا اس سے گہری نیند آئے گی گھبرات بیچے نہیں دور ہو جائے گی پیشاپ کھل کر کے آئے گا کوئی یورینی ٹیکٹ کا انفیکشن نہیں ہونے دے گا یہ میدہ بردک بھی آپ کے دماغ کو تیز کرتا ہے یہ نیتر جوتی کو بھی بڑھاتا ہے اور اس طرح سے پانی کے ساتھ پانی ام پرانے نا ام پرانہا پانی کے ساتھ یا بھوزن کے ساتھ جب پانی کا پریوک کیا جاتا ہے پانی کی چیزوں کا پریوک کیا جاتا ہے چاہے وہ دال کے روپ میں ہے سبجی کے روپ میں ہے دودھ کے روپ میں ہے دہی کے روپ میں ہے یا جوس کے روپ میں ہے یا پھر اس طرح کے سلیڈز جس کو سلادز کہتے ہیں انسانات کے روپ میں کیا جاتا ہے تو وہ ہے وہ جن کبھی قبض نہیں کرتا کبھی گیس نہیں بناتا کبھی ایسی جیٹی نہیں بناتا جنم کے پششات ہونے والے کسی بھی روک سے اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو ٹیوشٹین کی نیتی جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں کسی بھی نمبر پر فون کیجئے آپ پوائنٹ میں لیجئے میں آپ پر فون پر بات کروں گا آپ کے روکہ صحیح کار جان کر کے آپ کی اوشدی گھر بیٹھے آ سکتی ہے یا پھر اوزدھالے سے آ کر کے بھی لی سکتے ہیں گچھا میں پنور ملنائے جا رہا ہوں دوبارہ ملنے کے لیے انہی بھاؤں کے ساتھ کہ آپ سوستر رہیں اپنے پریوار جنوں کو سوستر رہیں بھارت ورس کو سوستر رہیں جے بھارت جے بھارت